خطبیبوں سے حکیموں سے دوا مانگے ہیں خطبیبوں سے حکیموں سے دوا مانگے ہیں خطبیبوں سے حکیموں سے دوا مانگے ہیں دل بیمار مدینے کی ہوا مانگے ہیں دل بیمار مدینے کی ہوا مانگے ہیں چار مصرے آپ کی سمانتوں کی حوالی ہیں اور یہ چار مصرے میں بچے کی حوالی سے پیش کرنا ہوں سرو سے لے کر اب تک میں دیکھ رہا ہوں بار بار یہ کی امدرمت کو دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کی بیٹر تنائیگا نہیں جائے گی اللہ پر آپ کو جزائی خیرت تاہر میں آپ کی اُسرم پر پڑھنا رہا ہوں کاشیم صاحب اللہ تعالیٰ تمام دکھو سلامت کریں اللہ تعالیٰ تمام دکھو سلامت کریں مجھے آپ لوگوں کی دریائے دنی دیکھ کر اُسرمار روپی سا مروں کا ایک شیر جائے گا ہے اللہ حضرت کریں اتنا آتا ہے انداز سخابت پر تیری ہاتھی کو کسی نہ آتا ہے مجمال اتنا کم ہے لیکن ہر شخص اپنی جگہ پر ایک سو ایک اتار آتی ببھاری ہے واقعی آپ لوگوں نے ہم نظر کر دیا کئی سے ہمیں مایوسی نہیں ہوئی کئی سے ہم چھو رائے گا کے ساتھ سے کم طریقہ شکار نہیں ہوئی اس کے لئے جتنی مبارک پاک کم ہے جانسرے میں پیش کرنا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت زیم پہلے قلب کو سرشار کرتا ہوں زبان سے پاٹھ میں ذکر شہی ابرار کرتا ہوں عقیدت زیم پہلے قلب کو سرشار کرتا ہوں زبان سے پاٹھ میں ذکر شہی ابرار کرتا ہوں زبان سے پاٹھ میں ذکر شہی ابرار کرتا ہوں زمانے کی زمانے کی زمانے کی زمانے کی محبت سے نہیں زمانے کی زمانے کی زمانے کی زمانے کی زمانے کی محبت سے نہیں زمانے کی زمانے کی زمانے کی زمانہ کی آخر تجار کی عمر مکہ کی عمر بطنی کی عمر سب جھوک مالے دار تنبیر میں ان کا امت ہوں اور ان سے پیار کرتا ہوں ماں باپ کا مقام کیا ہے میرے جی چاہتا ہے کہ چار مصرے ایک پیغام ہے اسٹیج کے حوالے سے اس پرگرام کے حوالے سے ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے اور ماں باپ کا مقام کس نے بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد میں چار مصرے والدین کے حال جو میں پیش کرتے ہیں نجوان طرفہ بھی ہے ہمارے اپنے حضرات کہ حقیقی زندگی کی تجھے کو لذت مل نہیں سکتی میرے نبی نے فرمایا کہ حقیقی زندگی کی تجھے کو لذت مل نہیں سکتی یہ دنیا کیا ہے اتباہ میں بیراہت مل نہیں سکتی یہ دنیا کیا ہے اتباہ میں بیراہت مل نہیں سکتی تجھے یہ بیوی اور بیچے مبارک ہو مگر بیٹے اگر ماں باپ ہے نافش تو جنت میں بیراہت مل نہیں سکتی حقیقی زندگی کی تجھے یہ بیوی اور بیچے مبارک ہو مگر بیٹے تجھے یہ بیوی اور بیچے مبارک ہو مگر بیٹے اگر ماں باپ ہے نافش تو جنت میں نہیں سکتی اگر ماں باپ ہے نافش تو جنت میں نہیں سکتی میں ناتے پاک تک بھی پہنچوں گا لیکن ابھی کچھ خطاعت کا کچھ شیئر کا میں سہرہ لے رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مختلف موضوعات کو بھی کچھ کلام پیچھ گا کچھ رسیر کا موضوع کلام جس سے ہمارا تمہیں کچھ پیغام نہیں پیلتا تو میں سے تو سہرہ لے رہا ہوں میرے نبی آج ہم بیٹیوں کو سہرہ سمجھتے ہیں میرے نبی نے فرمایا بیٹیا سہرہ کنی بیٹیاں نحمت ہوتی ہے جانکہ اس حوالے دے میں اس کر دے رہا ہوں اس حوالے دے رہا ہوں اس حوالے دے رہا ہوں منا سے پاک پہنچ رہا ہوں اس حوالے دے رہا ہوں